بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس روم میں تدریس کے ساتھ ساتھ اسادزہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ کلاس روم میں بچوں کا ڈسپلن کنٹرول کرنا ہے آج کی اس ورکشاپ میں ہم خاص طور پر بات کریں گے کلاس روم ڈسپلن کے حوالے سے اور دیکھیں گے ایسی مختلف سٹریٹیجیز ایسی شارٹ سٹریٹیجیز جن کے ذریعے سے آپ اپنے کلاس روم کے ڈسپلن کو بہتر بنا سکتے ہیں اور بچوں کو زیادہ اچھے انداز سے پڑھا سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلی بات کلاس روم ڈسپلن کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ بچوں کے مس بیہیوئرز کو یا بچوں کے پرابلمز کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بچوں کی سیٹنگ ارینجمنٹ پر فوکس کرنا ہوگا یعنی اگر کلاس روم میں بچے پراپرلی سیٹڈ نہیں ہیں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں بکرے ہوئے ہیں کوئی چل رہا ہے کوئی بھاگ رہا ہے تو آپ کلاس روم میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہمیں کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے کلاس روم میں جس چیز کو فوکس کرنا چاہیے وہ بچوں کی پراپر سیٹنگ ہے اور پراپر سیٹنگ کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ بچوں کو اپنی جگہوں پر بیٹھنے کے لیے کہہ دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنی پرارٹی کے مطابق بٹھائیں مثال کے طور پر وہ بچے جو کسی بھی طرح سے آپ کی ٹیچنگ کو ڈسٹرپ کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان بچوں کی جو سیٹنگ ہے اس کو شفل کرتے رہیں انہیں ایسی جگہوں پر بٹھائیں کہ جہاں وہ آپ کو پریشان نہ کریں یا دوسرے بچوں کو پریشان نہ کر رہے ہیں اسی طرح ان بچوں کی سیٹنگ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جن بچوں کو کسی بھی طرح کا لرننگ دس آرڈر ہے یا انہیں کو مشکلات ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ دیکھنے میں اس کی نظر کمزور ہے تو اسے جو وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ ہے اس سے قریب بٹھانا چاہیے ایسا بچہ جس کی سماعت کمزور ہے اسے قریب بٹھانا چاہیے ایسا بچہ کہ جو کونسنٹریشن کا جس کا ایشو ہے اسے اپنے سامنے آپ بٹھا سکتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو سیٹنگ ایرینجمنٹ ہے اس سے آپ بچوں کے بیہیوئرز کو اور ان کی مشکلات کو کنٹرول کریں یہ بڑا شارٹ سا طریقہ ہے لیکن اس کے بہت سارے فائدے آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گے دوسری اہم بات کیا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک دم بچوں کو کلاس میں جاتے ہی پڑھانے کی کوشش من کیجئے بلکہ یہ دیکھئے کہ جب بچے خاموش ہو جائیں اور پڑھنے کے لئے تیار ہوں تب آپ بچوں کو پڑھائیں اگر آپ بچوں کے بات کرتے ہوئے خود پڑھانا شروع کر دیں گے تو بچے آپ کی بات کو توچھوں سے نہیں سنیں گے اچھے تیچرز ہمیشہ انتظار کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم بات کریں اور فوراں پڑھانا شروع کریں لیکن اچھے احساس یہ کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت دیتے ہیں بچوں کو خاموش ہونے کے لئے اور اس دوران اپنے جو ٹیمٹیشن ہے اس کے اوپر بھی قابو پاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ خاموش رہیں آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ بچے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں بچے ایک دوسرے سے کہیں گے کہ ٹیچر جو ہے وہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں تو آپ دوسرے بچوں کو خاموش ہونے کا کہیں گے مثال کے طور پر وہ دوسرے بچوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیس ٹرائنگ تو ٹیل اس سمتھنگ کم انسٹاپ ٹاکنگ ایک دوسرے کو بچے خاموش کر رہے ہوں گے تو ایک طرح سے یہ آپ کی ہلپ ہوگی جو بچے کر رہے ہوں گے ہمیں کیا کوشش کرنی ہے کہ ہمیں خاموش رہنا ہے جب تک بچے خاموش نہیں ہو جاتے اور جب بچے خاموش ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مناسب آواز میں احسن انداز میں بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے ایک دم تیز آواز سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو اگر بچے خاموش ہیں کلاس روم میں سائلنس ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اسی انداز سے آپ بچوں کو پڑھائیں تیسری اور بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ ہر وقت بچوں کو کنٹرول کرنے کے لئے یا انہیں ڈسپلن کرنے کے لئے بولنا کہہ دینا نصیحت کرنا یا زبان سے کچھ کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ہمیں نون وربل کمیونکیشن کا سہارا رہنا چاہیے وہ ہاتھوں کے سگنل ہو سکتے ہیں وہ آپ کے انگلیوں کے اشارے ہو سکتے ہیں وہ آپ کا آئی کونٹیکٹ ہو سکتا ہے ایک اچھا ٹیچر ہمیشہ اپنے ہاتھ کے اشاروں سے اور آئی کونٹیکٹ کے ذریعے سے کلاس کو خاموش بھی خرواتا ہے اور توجہ بھی کلاس کی حاصل کرتا ہے تو ہمیں بھی ایسا کرنے کی خوشش کرنی چاہیے ہاتھ کے اشارے خاص طور پر صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچرز کے لئے امپورٹن ہیں بلکہ یہ بچوں کے لئے بھی امپورٹن ہو سکتے ہیں آپ مثال کے طور پر بچوں کو سکھا سکتے ہیں جیسے وان کے لئے وان باتھروم کے لئے ٹو ٹیشو بچے نے چاہیے بچے کو ٹری پینسل کے لئے ٹو وارٹر کے لئے ٹو پیسن کے لئے اس طرح سے مختلف اشارے آپ بچوں کو دکھا سکتے ہیں کہ بچے ان کو یوز کریں اور کلاس روم میں ہر بچہ بول کر بات نہ کریں شروع میں تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگا لیکن آہستہ آہستہ آپ کی روٹین بن سکتے ہیں اسی طرح سے آپ بچوں کو اگر کسی وقت متوجہ کرنا چاہیں تو سب بچوں سے کہیے کہ اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں اور جب سب بچے ہاتھ کھڑے کر لیں اور خاموش ہو جائیں تو پھر آپ ہاتھ کو ڈاؤن کیجئے اور آپ پھر بولنا شروع کیجئے اسی طرح سے آپ بچوں کے قریب جا کر نون وربل کمیونکیشن کلیپ کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیو میں دیکھئے کہ بچہ سو رہا ہے اور ٹیچر نے اس کو اٹھانے کے لیے کوشش یہ کی ہے کہ اس کے پاس جاتر کلیپنگ کی ہے تو اس طرح سے نون وربل یعنی بولے بغیر ہم کلاس روم میں ڈسپلن کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ بڑی زبردست فرک ہے ہر چیز کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بول کر اور بچوں کو زبانی سمجھا کر تو ہم ایسا نہیں کرنا چاہیے چوتھی بات یہ کہ جو بیہیوئر کے ایشوز ہیں بچوں کے بچے جو مس بیہیو کرتے ہیں کلاس میں ڈسٹرپ کرتے ہیں ڈسٹرپ کرتے ہیں آپ کو ان کو ہمیں اگنور نہیں کرنا بلکہ ان بیہیوئرز کو ہمیں کوکلی اڈریس کرنا ہے اور وائزلی اڈریس کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے بچوں کے آپس میں بھی بیہیوئرز کا مسئلہ ہو سکتا ہے بچے ایک دوسرے سے کنفلٹ میں آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ کنفلٹ میں آ سکتے ہیں اور اگر ہم ان باتوں کو اگنور کر رہے ہوں تو رائی کا پہاڑ بن سکتا ہے یعنی بچے آپ کے لئے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں ہمیں اس طرح کے بچے کو اڈریس کرنا ہے اور کیر کے ساتھ اسے یہ سمجھانا ہے یا اسے یہ فیل کروانا ہے کہ آپ اس کے ہمدرد ہیں اور آپ اس کے لئے اچھے احساسات رکھ سکتے ہیں اس سے انڈویجولی ملئے آپ اسے بریک میں بلائیے سٹاف روم میں بلائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ اس سے بات کریں اچھے انداز سے بات کرتے ہوئے ہمیں پوزیٹیو رہنا ہے اور ایک دم بچے کو ٹیز نہیں کرنا بچے کو پریشان نہیں کرنا ہم مثال کے طور پر یہ کر سکتے ہیں کہ اگر بچہ جو ہے وہ کونسنٹریٹ نہیں کر رہا تو ہم اسے ہی کہہ سکتے ہیں بیٹا کوئی سوال ہے جو آپ نے کرنا ہے بجائی کے کہنے کے کہ تم کیوں نہیں دیکھ رہے اور کیوں نہیں پڑھ رہے اور کیوں ادرد کر رہے ہو تو ہم پوزیٹیو انداز میں اگر بچے کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں گے وہ زیادہ بہتر ہوگا اسی طرح اگر بچے آپس میں لڑائی کرنے اور آپس میں ان کا کوئی کنفلکٹ ہو جائے تو ٹیچر کو اس کو بھی اڈریس کرنا ہے لیکن نیوٹرل رہتے ہوئے بچوں کی آپس میں صلاح کروائیے بچوں کے آپس میں بات کروائیے اور کوشش کیجئے کہ جو پرابلم ہے وہ پیسفلی ریزارو ہو جائے اور بچے آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنیں اور بچے سوشلائز ہوں کسی طرح سے پانچنی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پڑھاتے ہوئے ٹیچر کو اپنی نارمل وائس یوز کرنی چاہیے بہت زیادہ زور سے چیخنا چلانا اگر آپ کلاسٹروم میں کریں گے تو وہ بہت اچھی بات نہیں ہے آپ ایک مسلسل تیز آواز میں اونچی آواز میں گفتگو کرتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد آپ بھی تھک جائیں گے اور بچوں کے بھی اصاب جو ہے وہ جواب دے رہے ہوں گے بچے اسی والیم کو کاپی کرتے ہیں کہ جس والیم میں وہ آپ کی بات سنتے ہیں اگر آپ اونچا بول رہے ہیں تو بچے بھی اونچا ہی بولنا چاہیں گے اور اسی طرح جواب دیں گے جو کہ کلاسٹروم کے ماہور کو ڈسٹرب کرے گا ایک نارمل پلیزنٹ والیم اپنا رکھئے بورڈ کی طرف آپ بورڈ پر کام کر رہے ہوں بچوں سے بات کر رہے ہوں ایک جیسا مناسب سے انداز میں اپنے کلاس کو پلیزنٹ رہنے دیجئے اس میں چیخنے چلانے والا سلسلہ نہیں ہونا چاہئے ہماری سخت اور آخری ٹپ آج کی یہ ہے کہ یہ سب مسائل آپ حل کر سکتے ہیں اور بچوں میں ڈسپلن آپ قائم رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے سبق کی تیاری کر کے جائیں اگر آپ کا لیسن اچھا ہے ویل ڈیزائن ہے انگیجنگ ہے بچوں کو اس کے اندر ایکٹیوٹیز مل رہی ہیں اگر بچے اس میں کام کر رہے ہیں اچھے انداز سے تو بچے ڈسٹرب نہیں ہوں گے لیکن یہ بات پلننگ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ کو ڈسٹرب تو یقیناً کریں گے اسی طرح سے کوشش یہ کیجئے کہ آپ کے سبق میں بچے بور نہ ہو اگر بچے بور ہوں گے تو سمجھے کہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو گئی اور ڈسپلن کے پرابلم پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے ایک بچہ دو بچے بھی بور ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے باقی بچے بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہوتے ہیں اگر آپ کا لیسن اچھا پلن نہیں ہے تو ہمیں اس بات کے لئے ذہنی طور پر تیار رکھنا چاہیے کہ بچے جو ہے وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے اور لیسن اچھا نہ ہونا بہرار بچوں کا بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے آپ کو ری ٹیچنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو کئی چیزیں دوبارہ سکھانی پڑتی ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کے ان پرابلمز کو جو سٹریٹیجیز ہم نے بتائی ہیں ان کے ذریعے سے ریسولف کریں ہماری دیگر ویڈیوز بھی آپ دیکھئے عمل کے یوٹیوب چینل پر اور اسی طرح سے ہمارا میکزین ہے تعلیمی قیادت اس کے کونٹیکٹ نمبر آپ کے سامنے آگئے ہیں آپ ان نمبر پر رابطہ کیجئے اور مزید معلومات بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تعلیمی قیادت جو ہمارا سکول منجمنٹ کے لئے خاص طور پر ایک میکزین ہے اس کو سبسکرائب کیجئے آپ کومنٹس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو مزید کنگ ٹاپکس پر ویڈیوز چاہیے بہت شکریہ